پاکستان کے پاس خفیہ ایٹمی ہتھیار موجود ہیں چھوٹے ایٹمی ہتھیاروں نے بھارت کی نیندے حرام کر دی عمران خان کی تقریر کے بعد دنیا سوچ میں پڑ چکی ہے کہ اگر بھارت کو نہ روکا گیا تو پاکستان اپنے دفاع میں کچھ بھی کر سکتا ہے ناظرین پاکستان کے خلاف دنیا بھر میں زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور یہ دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں کہ پاکستان کے خلاف بھی عراق شام ایران اور افغانستان جیسی کاروائیاں کرنی چاہیے لیکن کسی ملک کو پاکستان کی جانب میلی آنکھ اٹھانے کی جررت نہیں اس لیے کہ پاکستان نہ افغانستان ہے نہ عراق نہ شام اور نہ ہی لیبیا پاکستان اللہ کی عطا ہے اور رہتی دنیا تک ترقی کرنے کے لیے قائم ہوا ہے جو دشمنان اسلام کے سینوں میں کانٹے کی طرح کھٹکنے کے باوجود کسی کا زیر دست نہیں رہ سکتا پاکستان اپنے دفاع کے لیے بھارت کے ساتھ چار بڑی جنگیں لڑ چکا ہے بھارت نے پاکستان کے خلاف انیس سو چوہتر میں ایٹمی تجربہ کر کے اعلان کر دیا کہ وہ پاکستان کو نہیں چھوڑے گا جس کے جواب میں اس وقت کے پاکستانی وزیراعظم ذلفکار علی بھٹو نے کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم بنا کر رہیں گے ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بھارت کے ایٹمی تجربہ کرنے کے بعد امریکہ فرانس اور کینیڈا کے علاوہ کئی ملکوں نے پاکستان پر اقتصادی اور دفاعی پابندیاں لگا دی تھی تاکہ پاکستان ایٹمی قوت حاصل نہ کر سکے جبکہ دوسری جانب یہ حقیقت کھل کر سامنے آگئی تھی کہ پاکستان نے ایٹم بم نہ بنایا تو اس کی سلامتی خطرے میں رہے گی پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے خفیہ طور پر انیس سو چھہتر میں ایٹمی ٹیکنالوجی کیلئے چکلالا میں لیبارٹری کی بنیاز رکھی تھی جو بعد میں کہ ہوتا لیبارٹریز کی شکل میں پوری دنیا کے سامنے آ چکی ہے ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سوویت یونین نے جب افغانستان پر قبضہ کر کے پاکستان تک پہنچنا چاہا تھا تو اس وقت بھارت نے کھل کر سوویت یونین کا ساتھ دیا اور پاکستان کے خلاف ایٹمی قوت استعمال کرنے کی بھی دھمکی دی لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک انٹرویو میں اس بات کا انکشاف کر دیا کہ پاکستان ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکا ہے جس کے بعد بھارت کی بولتی بند ہو گئی اور پھر اس دن کے بعد یہ اصولی فیصلہ کر لیا گیا کہ پاکستان کا ایٹم بم ہی دراصل اب اس کے دفاع کی زمانت ہوگا اور یہ بات سچ ثابت ہو کر رہی پاکستان کے پاس دنیا کے سب سے بہترین ایٹمی ٹیکنالوجی ہے اور یہ بھارت سے کئی درجے بالا دستی رکھتی ہے جبکہ پاکستان ایٹمی قوت بننے کے بعد ایسے چھوٹے ایٹمی ہتھیاروں کو بھی بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے جو پاکستان کے خلاف بڑی کاروائیوں کا مضموم ارادہ لے کر آنے والوں کے مصیبت بن سکتا ہے اور ان کے ملکوں کے اندر تباہی لاسکتا ہے اس حوالے سے سینئر صحافی اوریا مقبول جان نے بھی اپنے حالیہ قالم میں لکھا ہے کہ جس دن سے عمران خان اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوئے آخری فکرہ یہ کہہ کر واپس پڑھتے ہیں کہ یاد رکھو دو ایٹمی قوتیں جب ٹکراتی ہیں تو اس رات دور تک جا پہنچتے ہیں اس دن سے صرف میڈیا ہی نہیں بلکہ سنجیدہ حلقوں کے ترجمان سائنسی رسالے بھی اس قیامت خیز دن کا منظر پیش کر رہے ہیں جس دن اگر کسی اچانک تیز و تند حادثے کے نتیجے میں پاک بھارت جنگ میں ایٹم بم استعمال ہو گیا تو پھر دنیا پر کیا بیتے گی انسانوں کی امواد کا تذکرہ تو اب بے مائنی سا ہو کر رہ گیا ہے کہ مرنے والے تو پاکستان اور بھارت کے شہروں سے تعلق رکھتے ہوں گے اصل خطرہ یہ ہے کہ اگر ان دونوں ملکوں نے اپنے ایٹمی ہتھیار استعمال کر لیے تو اس کے بعد باقی ماندہ اور بظاہر پر امن اور ظلم پر بدترین خاموشی اختیار کرنے والی دنیا پر کیا بیتے گی اور یہاں مقبول جان نے کہا کہ اوپی ٹون کی مشہور تحقیق کے مطابق اگر دونوں ممالک اپنے پاس موجود تین سا ایٹم بموں میں سے صرف پچاس جو پچاس بم کیٹی پندرہ طاقت کے ہوں ایک دوسرے کے شہروں پر چلا دیں تو چشم زدن میں ڈھائی کروڑ لوگ مر جائیں گے اور پانچ کروڑ ایسے زخمی اور بیمار ہوں گے کہ عذیتناک موت کا انتظار کریں گے اس وقت پوری دنیا کے ایٹمی قوت رکھنے والے ملکوں کے پاس تیرہ ہزار نو سو ایٹم بم ہیں جن میں سے پاکستان کے پاس ایک سو چالیس اور بھارت کے پاس ایک سو پچاس بم ہیں جبکہ پاکستان نے چوبیس کے قریب چھوٹے سائز کے ٹیکنیکل بم بھی تیار کر لیے ہیں ماہرین کے نزدیک دو ہزار پچیس تک دونوں ملکوں کے ایٹمی زخیرے میں بے پناہ اضافہ ہو چکا ہوگا ایک اندازے کے مطابق دونوں کے پاس کل ملا کر پانچ سو ایٹم بم ہوں گے اور یہاں مقبول جان کا کہنا ہے کہ دنیا نے اگر اس جنگ کو نہ روکا اور یہ ایک دن ایٹمی جنگ میں تبدیل ہو گئی تو یاد رکھئے گا کہ یہ ایٹمی جنگ صرف ایک دن ہی چلے گی کیونکہ اس ایک دن سے زیادہ کوئی ایک دوسرے کو محلت ہی نہیں دے گا ان ایٹمی ہتھیاروں کے چلنے کے بعد فضاء میں ایک پگھلا دینے والی گرمی پیدا ہوگی جس سے وہاں پر موجود ہر چیز آگ پکڑ لے گی اس آگ کو وہاں موجود ہوا ایک گرم آندھی میں بدل دے گی اور یوں محسوس ہوگا جیسے ایک آگ کا توفان ہوتا ہے زمین کے ساتھ ساتھ یہ آگ کا توفان بڑھتا اور پھیلتا چلا جائے گا اور اس سے فضاء میں بہت بڑی تعداد میں دھوان داخل ہو جائے گا یہ دھوان کوئی عام دھوان نہیں ہوگا بلکہ یہ اپنے اندر انتہائی زہریلی سیاہ کاربن لیے ہوگا یہ وہ گیس ہے جو عموماً ڈیزل انجن کے مخرج سے برامد ہوتی ہے یہ زہریلہ مواد زمین سے ٹکرانے والے قرآن اول سے اس کے بالائی قرآن میں داخل ہوگا اور پھر چند ہفتوں کے اندر اندر پوری دنیا کو اپنی لی پیٹ میں لے لے گا انہوں نے مزید کہا کہ ٹون کی تحقیق کے مطابق اگر امریکہ، روس، چین، فرانس، برطانی اور اسرائیل کے پاس موجود آدھے ایٹم بم بھی چل گئے تو زمین پر ایک ایٹمی ونٹر لیٹر ونٹی نیوکلیر چھا جائے گا ایک دھوان جو زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اس کے بعد وہ عذیتناک رات ہوگی ایسی ہی عذیتناک رات کا ذکر ہمارے نبی نے کیا ہے جو قیامت سے پہلے چھائے گی اللہ جب قرآن پاک میں اس دھومے کے ذکر کرتا ہے تو اس کے بعد فرماتا ہے یہ لوگ کہیں گے اے پروردگار ہم سے یہ عذاب دور کر دیجئے ہم ضرور ایمان لے آئیں گے ان کو نصیحت کہاں ہوتی ہے ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں گے مقبوضہ کشمیر پر بھارتی مظالم بڑھنے کے بعد پاکستان بار بار دنیا کو خبردار کر رہا ہے کہ بھارت ایلو سی سمیت بلوچستان میں بھی پاکستان کے خلاف جاریحت اور شرنگیزی کر رہا ہے جس کا ایک بڑا ثبوت بھارتی فوج کا حاضر سرویس جاسوس کلبوشن یادیف ہے جبکہ بھارت کی جاریحت کا دوسرا ثبوت بھارت کے دو طبع ہونے والے دو لڑاکہ تیارے اور پائلٹ ابھی نندن ہیں پاکستان ہر فرم بھارت کی جاریحانہ کاروائیوں کا ثبوت پیش کرنے کے بعد دنیا کی طرف اس امید سے دیکھ رہا ہے کہ عالمی طاقتیں بھارت کو اس کے مظالم اور اس کی شرارتوں سے روک سکے اور مطلع کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل پیش کریں جنازرین اردو پوائنٹ سے فیل وقت اتنا ہی